سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی جو میں نے بنایا تھا وہ تھا سبزی پلاو بہت اچھا بناتا مزا آیا تھا آپ بھی میری ریسپی ضرور ٹرائی کیے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا تو جو سبزی پلاو بنانے کے لیے ہمیں انگریڈنٹ جاہیے وہ سارے میں نے کھٹے رکھ لیا تھے سب سے پہلے میں نے ٹیمارٹر کٹ کر لیے تھے ٹیمارٹر دو سے تین لے لیں بڑے مٹر میں نے چھیل لیے تھے آلو میں نے دو لے لیے تھے میڈیا گاجر میں نے کیوز میں کٹ کی ہوئی ہیں اور ساتھ میں نے دہی لے لیا تھا ہرہ دھنیا پودینہ پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہوا تھا یہاں میں نے مسائلے میں نمک آدھا چمچ لیا تھا گرم مسائلہ پسا ہوا پسیوی دھنیا اور پسیوی لال پرچ تو یہ سب میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا ہاف ٹی سپون اس میں ہم یہ سارے چیزیں ایڈ کریں گے اور یہ چاول میں نے پہلے سے بھی گو دیئے تھے یہ میں ایک گلاس چاول کا بنا رہی ہوں اور آپ جو ہے وہ اپنے چاولوں کی کوئنٹیٹی کے حساب سے مسال اس میں اور نمک بغیرہ جو ہے وہ بڑھا لیے گا تو جی سب سے پہلے ہم نے پین لے گیا تھا ہم اس میں کریں گے آئل گرم پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے پیاس میں نے ایک بڑی پیاس لی تھی میں نے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا باریک سا پیاس کو ہم نے کرنا ہے گولڈن براؤن اور آپ دیکھ رہے ہیں پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو پہلے اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم نے اس میں اٹ کر دی ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو ہمیں پورا گلہ لینا ہے اور یہ دیکھیں ٹیمارٹر جو ہمارے وہ گل چکے ہیں اچھے سے بہت اس میں ہم مٹر اٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اٹ کریں گے اس میں آلو اور ساتھ میں ہم گاجر بھی اس میں اٹ کر دیں گے اب جو ہمارے سارے سپائسز تھے وہ ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور ہم ان کو مکس کریں گے اچھے سے لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہے وہ ٹیمارٹر میں اچھے سے جائنا ٹیمارٹر کے پانی میں ہی آلو اور مٹر ہمارے تھوڑے بہت گل جائیں تو اس کو ہم رکھ دیں گے ڈھگ دیں گے 5 to 10 منٹس کے لیے اور یہ دیکھیں میں نے ابھی اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا اور میں نے اس کو صرف سٹیم پہ جو ہے وہ لو فلیم پہ پکایا ہے اور اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی دہی دہی اپشنل ہے اگر آپ چاہیں ڈالنا تو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ میں میں سمیٹ کرنے والی ہوں پلاو بریانی مسالہ ایک چمچ میں سمیٹ کروں گی یہ دیکھیں آپ اس میں بریانی مسالہ جو ہے پلاو بریانی موائٹ کر لیں تھوڑا سا ایک سے ڈیر سپون جو ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب مس کے اندر پانی اٹ کروں گی ایک کپ میں نے پانی سمیٹ کر دیا تھا تاکہ مٹر اچھے سے گل جائیں کیونکہ مٹر اس وقت گلے نہیں تھے تو پانی رکھ کے میں نے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں ہاں پہ جو ہے میرے آلو اور مٹر دونوں گل چکے ہیں اور اب باری ہے چاولوں کی تو ہم اس میں اٹ کریں گے اب اپنی چاول جو ہم نے بھی گوئی ہوئے تھے پہلے سے چاول اٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے تو پھر یہ اچھے سے مذہدار سا پلاو آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور دیکھیں میں نے چاول اٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھ لیا تھا اور اب میں سرک دوں گی دم پہ اس اس چیج پہ آپ چاہیں تو دھنیا پودینہ اٹ کر لیں میں نے ابھی کر لیا تھا دھنیا پودینہ اٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد میں نے دھنیا پودینہ سنوپ پر سے اٹ کر گیا تھا اور ہری مرچ ایک ہری مرچ میں نے سمیٹ کی تھی اور اس کو پھر ہم نے دم پہ رکھ گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سا پلاو تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ ضرور میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسی بنی تھی انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ دوسری اور اچھی سی ریسپی شیئر کروں گی تب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی